دل کی یہ آرزوں ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا وہ چاہتے ہیں تو کسی بھی عالم کو چن لیتے پسند کر لیتے اللہ اسی عالم میں آپ کو بھیج دیتا لیکن اگر کسی اور عالم کو آپ چن لیتے پسند کر لیتے سونالی سونالی والو تم بتاؤ اگر وہ کسی عالم کو چن لیتے اللہ اس عالم میں انہیں بھیج دیتا سونالی والو تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلتا کہ کھانا کیسے کھایا جائے گا یہ نبی کی سیرت کے گوشوں نہ بتایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تمہیں کیسے پتا چلتا اگر وہ کسی اور عالم کو چن لیتے تو سونالی والو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ شادی کیسے کی جائے گا بتائی نبی نے کر کے بتایا یہ شادی نبی کے سیرت کا ایک حصہ نبی کی زندگی کا ایک حصہ ہے وہ الگ بات ہے ہم نے اپنی شادیاں نبی کے طریقے سے ہٹا دی وہ ہماری بے وفائی ہے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اس لیے شادیاں بہت جلدی ٹوٹ بھی رہی ہیں اور شادیاں بہت زیادہ سکسیز نہیں ہو رہی اس لیے کہ نبی کے سیرت کو ہٹا گے جو کام کرو گے وہ کام کامیاب نہیں ہوگا بے شک وہ کام کامیاب نہیں ہوگا نبی کی سیرت کو ہٹا گے آپ کوئی بھی کام کر لیں اس کام میں آپ کو مکمل طریقے سے کامیابی ملی نہیں سکتا نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر آپ پھر آپ کام کیجئے انشاءاللہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اسی کام میں برکت ہو جائے گی بے شک جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اسی کام میں کیا ہوگا برکت ہوگی اور برکت جب ہوئی گی تو میں سمجھتا ہوں پھر پریشانیاں دور ہو جائیں گے بے شک ہر آدمی کہتا ہے مجھے کامیابی کا نسخہ دے دو ڈاکٹر کے پاس جاگے کامیاب نسخہ دے دو مولوی کے پاس جاگے کامیابی کا نسخہ دے دو میاں کے پاس جاگے کامیابی کا نسخہ دے دو مزار پہ جاتے ہو کامیابی کا نسخہ مل جائے اللہ والوں کے پاس جاتے ہو کامیابی کا نسخہ مل جائے علماء کی بارگاہ میں جاتے ہو کامیابی کا نسخہ مل جائے سب سے بڑا کامیابی کا نسخہ مصطفیٰ کی صیرت ہے نبی کی صیرت کے مطابق کام کرو انشاءاللہ اس سب بڑا کامیابی کا نسخہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں اس سب بڑا کامیابی کا تھوڑا آواز بڑھا دو ایک بار اور اپریٹر صاحب تھوڑا سب بڑھا دو بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بول رہا تھوڑا ان کا کولم کا آواز بڑھا ہے باپسی کا ہاں سمجھ رہے ہیں آپ کولم کا بڑھا ہے ہی کو نہیں بس آواز بانا چاہیے کامیابی کا نسخہ مصطفیٰ کی صیرت کیا ہے ہمیں تھوڑا سا ان گوشے پر بولوں گا تو آپ جو ہے انشاءاللہ سنیں گے اور آپ کو اس پر لگے گا کہ دل کہے گا نہیں مصطفیٰ کی صیرت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے لگے گا انشاءاللہ لگے گا مصطفیٰ کی صیرت مصطفیٰ کی صیرت کا ایک حضہ ہے دیکھئے نبی کی تری سٹھ سالہ زندگی ہے ظاہری زندگی کتنی ہے زور سے بولے یہ ظاہری زندگی ہے دنیا بھی زندگی تری سٹھ سال ساٹھ اور تین صحیح زندگی تو نبی کی اتنی ہے کہ وہ نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے تم کہو گے کتنی ہے تو اتنی ہے کہ جب سال بھی نہیں ہوا کرتے تھے جب بھی نبی تھے جب مہینے نہیں تھے تب بھی نبی تھے جب ہجری اور عیسی نہیں تھی تب بھی نبی تھے جب ڈائم گھنٹہ سکینڈ منیٹ گھڑی چاند سورج شجر حجر برگو سمر جنو بشر بھورو ملک لوہو قلم یہاں وہاں اوپر بیچہ تہ فوق ادھر ادھر جنت دوزر جمعہ آشورہ بچھنا تھا تب بھی مصطفیٰ تھے تب بھی مصطفیٰ تھے تو اب گننے میں تو آئی نہیں سکتا اس لیے کہ گننے والی کوئی چیز ہی نہ تھی تب بھی مصطفیٰ تھے وہ تب تھے جب جبریل ایک ستارے کو دیکھا کرتے تھے سبحان رہان آقا نے پوچھ لیا جبریل عمر کتنی ہوگی تیری عرض کی آقا مہینے سال کے بتاؤں ایک ستارہ روشن ہوتا تھا نظر آتا تھا ستر ہزار برس میں ایک بار چمکتا تھا میں نے بہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بہت باتیں یاد ہیں لوگو دنیا تمہیں اتنی یاد ہے اتنی یاد ہے کہ دنیا بہت یاد ہے مگر دنیا اتنی ہی رکھو کہ جتنی تمزاری ضرورت پوری ہو جائے ورنہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرلو گے تمہیں تباہ دیں گے آج بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں اتنی رکھو کہ جتنی ضرورت پوری ہو سکے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا سے بلکل الگ چلے یاد دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ گزارا نہیں ہے دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ گزارا نہیں ہے مگر رکھو اتنی کہ دنیا تجھے نہ مٹا اتنا خیر اگر زیادہ دنیا تو نے اپنے اوپر حاوی کرلی تو تجھے مٹا دے گی دنیا کیا کر دے گی دنیا مٹا دے گی دنیا معلوم ہے کیسے ہے دنیا اس طرح سے ہے جیسے سمندر کیا ہے اور تم معلوم ہے کس طرح سے ہو جیسے کشتی جیسے سمندر اور کشتی کا بڑا گہرا رشتہ ہے بڑا گہرا رشتہ ہے سمندر کے بغیر کشتی نہیں چلتی پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی بس ہمیں ماری ہے کہ نہیں ہاری کشتی کہیں پانی کے علاوہ چلتی دیکھئے دیکھئے کسی نے نہیں دیکھی بس ایک بار چلی کتنی بار چلی ایک بار چلی عورتوں میں سے کچھ آبادہ آ رہی ہیں آپ خاموش رہے ہیں اس لیے کہ میری تقریر شروع ہوگا یہ کوئی بات نہ کریں آپ حضرات کو میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو اگر یہ سن لوگے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کے کام آئیں گے ایک بار چلی ہے کشتی خوشکی پر اور وہ بڑی وہ بڑا بہادر کسی ماں کا بیٹا تھا جس نے کشتی کو خوشکی کے راستوں پر چلا دیا اس کا نام تھا محمد خانسانی فاتح قسطنطنیہ واہ واہ سبحان اللہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کو چاروں طرف سے جو ہے بہت صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کی ہوئی تھی اس کو کوئی بھی فتح نہیں کر پاتا تھا عیسائی وہی سے منصوبے بناتے تھے اور اہلِ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے معلوم ہے عثمانیوں میں ایک سلطان تھا جس کا نام تھا محمد خانسانی یہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہوں گا قسطنطنیہ کے چاروں طرف سے پانی تھا کتنی تین طرف سے پانی تھا ایک طرف سے خوشکی کا راستہ تھا تو اس نے قسطنطنیہ نے تینوں طرف سے پانی کے راستوں پر بہت پہرہ بٹھا رکھا تھا اگر کوئی اپنی فوجوں کو جہازوں میں لے کے آتا تو قسطنطنیہ کی فصیلوں سے بڑے بڑے پتھر اور ایسی توپے ایجاد کی ہوئی تھی کہ ان کے سمندروں کو ان کے جہازوں کو سمندر میں نشت کر دیا جاتا اور کوئی بھی فوج اس کی فصیلوں تک نہیں پہنچ پاتی محمد خانسانی نے اپنی کشتیوں کو سمندر کے ذریعے نہیں لیا وہ خوشکی کے راستے سے لے آیا سبحان اللہ کدھر سے لے آیا وہ خوشکی کے راستے سے اس لیے کہ ادھر ان کے توجہ نہیں تھی کہ کشتی ادھر سے آسکتی ہے ظاہر سی بات ہے کشتی خوشکی کے راستے سے نہیں آسکتی ادھر توجہ ہی نہیں تھی اس لیے اس نے خوشکی کے راستے پر کشتیاں چلا دی سمجھ رہے ہیں کیا چلا دی کشتیاں چلا دی ایک نبی کا عاشق تھا ایک بہت بہادر ترک تھا کیا نام تھا محمد خان ثانی سمجھ ماری ایک بات نہیں آ رہی ہے اس نے جب سنگھ حسن سمالا تو ایک ہی قسم کھائی تھی میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا اس کے لیے اپنا آخری خون کا قطرہ بہاد ہوں گا یہ ترکوں کی تاریخ رہی ہے اسلام کی خدمت کی ہے ہے نا آج بھی ترکوں کی تاریخ ہے آج پہلی ترکوں کی تاریخ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی خدمت سف سے بڑکے کی پہلے ترکوں کی تاریخ یہ تھی انہوں نے کم سے کم تقریبا پوری دنیا میں حکومت کی پہلے ترکوں کی تاریخ یہ تھی کہ انہوں نے کہیں مسجدوں کا نرمان کر آیا کہیں انہوں نے حافظ قرآن کے ذریعے حرم کعبہ اور حرم مدینہ کی تعمیر کر آئی شرم آنا چاہیے آج کے ترکوں کی تاریخ ہے اس نے شادی پچاس لاکھ کی کی ہے تمہیں ساٹھ لاکھ کی کروں گا شرم آنی چاہیے یہ اپنے آپ کو ترک کہتے ہیں شرم آنا چاہیے یہ ترکوں کی تاریخ ہے جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں حرم شریف مدینہ کا بنایا تو انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا پھر راج نشتری بنایا ان کے بچے جب مدینہ کا حرم بناتے تھے تو ایک پتھر پہ پہلے قرآن کا پارہ پڑھتے تھے پھر مدینہ کے حرم میں لگاتے تھے یہ تھی تاریخ یہ تھی تاریخ لیکن آج کیا تاریخ ہے آج ہماری یہ تاریخ ہے کہ اگر یہ بلیرے نکال کے لائیا تو میں تھار نکال کے لاؤں گا یہ تھار نکال کے لائیا ہے میں اسکورپیو نکال کے لاؤں گا اس نے دو منزل آمکان بنایا ہے میں چار منزل آمکان بناوں گا اس نے پلات خدیدہ ہے میں شہر میں خریدوں گا آج تمہاری ہو لگی ہے تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے اپنے اسلام کی تاریخ ادھا کر کے دیکھو اور لوگوں کان کھول کر کر سنو تم نے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کی خدمت کی ہے دنیا کے ہر خطے میں اسلام کی خدمت کی ہے اور لوگوں اگر تم انہیں اسلام کا خون ہو تو اپنا سرمایہ ساری دنیا داری کے لیے نہ رکھو کچھ اسلام کی خدمت کے لیے بھی فرم کر دو یہ ترکوں کی نشانی ہے اپنے سرمایے کو اسلام کے لیے جو قربان کر دے وہی اصل ترک ہے بہار اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب تمہاری تاریخ پیش کر رہا ہوں تمہاری تاریخ پیش کر رہا ہوں نار رسالت مسلک عالی حضرت علم اہل سنت نار تکبیر یہ تمہاری نشانی ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے یہ بڑی جھجارو قوم اور بڑی دین کی خدمت کرنے والی قوم آج اس نے دنیا کی وہ روش پکڑ دی ہے کہ اپنے ہاں آپ کو یہ بھول چکی ہے اس قوم نے دنیا کو اتنا اپنے اندر بسا لیا ہے کہ دنیا نے اس قوم کو مٹا کے رکھ دیا ہے اور میرے بھائی یہ تمہیں معلوم ہے ترکوں کی ماں ہیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلا دی تھی تو دودھ پلا کے کہتی تھی اس دودھ کا اگر حق عطا کرنا ہے تو اپنے جسم کے خون کا آخری قدرہ اسلام کے عبیادی کے لیے بہانہ پڑے یہ تاریخ رہی ہے میں بہت لمبی تاریخ کوئی پیش نہیں کرنا سیرت رسول کا جلسائے لیکن یہ تاریخ رہی ہے لیکن آج قوم دنیا داری میں اتنی اتنی مست ہے آج یہ قوم دنیا داری میں اتنی بہ گئی میرے بھائیو خدا کیا تھا سب اتنی بہ گئی آج حبیش بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے آج صرف دنیا دنیا کا رہی ہے اوہ لوگو سنو دنیا سمندر ہے تمہیں کشتی ہو دنیا سمندر ہے تم کیا ہوئے جیسے کشتی کا سمندر سے دوستانہ ہے کشتی کا سمندر سے دوستانہ ہے کہ نہیں ہے لیکن دوستانہ اتنا ہے کشتی کہتی ہو سمندر ہمارے دوست ضرور ہو مگر اندر نہیں آنے دیں گے تمہیں رکھیں گے جوکی کے نیچے اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں اندر آنے دیا تو تم ہمیں ڈبو دوگے اگر کشتی سمندر کے پانی کو اندر آنے دے تو رکھے گا کشتی کو کہ دبو دے گا اس لیے کشتی نے دوستی رکھی سمندر سے مگر اتنی کہ جوتی کے نیچے رکھا ہے جب تک کشتی نے سمندر کو جوتی کے نیچے رکھا کشتی کا وقار باقی رہا کشتی کا وجود باقی رہا جس دن کشتی نے سمندر کو اندر آنے دیا اس دن سمندر رہے گا کشتی درک ہو جائے گا بے شک بے شک زندہ پا ایسے ہی دنیا کو جس دن جب تک جوتی کے نیچے رکھو گے تمہارا وقار رہے گا اور جب اندر آنے دے گا دنیا کو تو پھر دنیا ہی نظر آئے گی تمہارا وقار ختم ہو رہے گا سمجھ میں بات آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے تمہارا وقار ختم ہو جاغا نوجوانوں آج کے جلسے میں تمہاری تعداد نوجوانوں کی زیادہ ہے یار اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے کرنا کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے مکان بنا کے جاؤ مکان تو یار بنتے رہیں گے مکان اچھڑتے رہیں گے اصل مکان تو قبر ہے دنیا میں آئے ہو تو اسلام کے خاطر کچھ کر کے جاؤ کچھ کر کے جاؤ اپنی زندگی میں کچھ نہ کرو تے ایک نمازی بنا میں یہ نہیں کہہ رہے کسی قلعوں کو فتح کرنا بے شک بے شک یہ اتنا تو کر سکتے ہو نا کم سے کم ایک نمازی بنا بھئی دور سے بھی آواز یہ کھیچے اپریٹر صاحب آج میک میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو آپ نے منوٹا پل میں لگایا تھا یہ دور سے بھی آواز کھیچتا رہے آپ میری اس کو اس طریقے سے کیجئے یہ دور سے بھی آواز میری کھیچتا رہے ساتھ بھئی تمہارا میک بہت اچھا اس کو اس چیز کا خیال کریں توجہ کہ آپ میرے جملے پر ایک نمازی بنا جاؤ مر جاؤ کوئی ایسا نہیں جو نہیں مرے گا سب مریں گے مرنے کے بعد اللہ سب سے پوچھے گا بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا نہیں پوچھے گا پوچھے گا زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ پوچھے کہ بتا بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا تو کم سے کم اتنا کیسے کہ مولا میں اپنی زندگی میں ایک بندے کو تیرے نمازی بنا کے آیا ہوں کم سے کم اتنا تو کر کے آیا ہوں میں تیرے ایک بندے کو نمازی بنا کے آیا ہوں کسی ایک کو نمازی بنا دو کسی ایک کی شراب چھڑوا دو کسی ایک سے جوا چھڑوا دو کسی ایک سے حرام کاری چھڑوا دو کسی ایک سے سود چھڑوا دو کسی ایک سے دی جبن کرا دو کسی ایک کی شادی کا ناج ختم کرا دو کسی ایک بچی بہن کا پردہ اس کو دلا دو اس کی پیپردگی ختم کرا دو ارے کسی ایک کو وزو کا طریقہ بتا دو کسی ایک کو خسل کا طریقہ بتا دو اگر تم نے یہ قسم کھائی کہ ہم کسی نہ کسی کو کچھ دے کے جائیں گے تو خدا کی قسم پوری قوم سے دھڑ جائے گی اے شک زندہ باز زندہ باز سبحانہ رہا پوری قوم سے دھڑ جائے گا کسی ایک کو کسی ایک کو دے دو حضرت یوسف کو جو مستر کے بزار میں بیچنے کے لیے زلیخہ نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے قیمتی قیمتی اشیاء بھیجی وہی بڑے غریب عورت ایک بوڑی عورت جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی جس کی پینائی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی مگر لوگوں اسے کہتے ہیں چاہت اسے کہتے ہیں عشق جب مصر کے بزار میں بڑے بڑے امیر نکلے مصر کے بزار میں بڑے بڑے امیر زادے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے نکلے جلسے میں آنے والے یہ ہے ضمیر یہ ہے زندگی یہ ہے ایمان وہ بڑی عورت کاروبار تھا روئی کاتنا کاروبار تھا سود کاتنا اس نے معلوم ہے کیا کیا اپنے سود کے گٹے لیے اپنے سود کے گٹے لے کہ مصر کے بزار چل دی چھوکی ہوئی کمر ہے لوگوں کو لرکھلاتے ہوئے قدم ہے اس کی بینائی اس کی جا چکی ہے بہت کمزور بینائی کے ساتھ جا رہی ہے رستے کو تٹولتی تٹولتی کسی نے کا بڑی مائی تیرا کام گھر کے اندر آرام کرنا ہے کہنے لگی ہاں ہاں میں چلے کے قابل تو نہیں مگر آج گھر سے نکلی ہو میں راستہ ناپنے کے قابل تو نہیں مگر آج ناپ رہی ہو کہاں نکلی کیوں ہے کہاں میں نے سنا ہے مصر کے بزار میں یوسف کو بیچا جا رہا ہے خریدنے نکلی ہو کہاں ترے پاس کیا ہے یہ یوسف کو خریدے گی کہنے لگی روئی کے گٹے ہیں کہاں اسے کیسے خریدے گی بڑے بڑے سونا چاندی دے کے لوگ یوسف کو خریدنے آئے ہیں کہنے لگی مجھے پتا ہے میرا روئی کا گٹہ یوسف کو نہیں خرید کلا سکتا مگر مصر کے بزار میں جب یوسف کے خریدکاروں کا ذکر ہوگا تو وہاں میرا بھی نام آیا کرے گا نعرے کا جواب دے آپ بنگل خموش کی ہوئے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسال مسلقِ اعلیٰ حضرت سرکار کیامت آقا کیامت فیضانِ حضور مفتی آزم راجیستان مفتی گلفام صاحب رامپوری جب 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 مصر کے بزار میں یوسف کے خریدداروں کا نام آیا کرے گا تو قیامت تک حمد غریب سہی مگر نام ہمارا بھی آیا کرے گا کہ یوسف کے خریدداروں میں ایک کمزور ضعیفہ بھی نکلی تھی جس کا کل اساسہ چند روئی کے ککٹے تھے وہ چند روئی کے ککٹے لے کے نکلی تھی اور یہ بات حقیقت ہے کہ گلفام آج اس نمبر شریف پہ اس بولی کو یاد کر رہا ہے سب کے نام مجھے یاد نہیں کون کل خرید نے دیا تھا مگر اس بولی کو زمانہ یاد کر رہا ہے امیری خریبی الگ ہے مگر دل کی چاہت پہ اللہ عجر عطا فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں امیری غریبی نہیں اللہ کی بارگاہ میں دل لکھے جاتے ہیں دل کیا لکھے جاتے ہیں دل لکھے جاتے ہیں دل تیرے دل کی کیا کیسیت وہ لکھے جاتے ہیں جہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کا مدہنے محشر میں تذکر آہا ہوگا جہاں ابو بکر عثمان کا تذکر آہا ہوگا جہاں عثمان علی اور حمد عمر کا تذکرہ ہوگا جہاں کربلا کے بہتر کا تذکرہ ہوگا جہاں پر اسلاف کا تذکرہ ہوگا جہاں پر معین الدین چشتی کا تذکرہ ہوگا جہاں نظام الدین محبوب الہی کا تذکرہ ہوگا جہاں نظام الدین کا تذکرہ ہوگا فرید الدین کا تذکرہ ہوگا اگر تو نے اسلام کے خاطر کسی ایک کو نمازی بنا دیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا تیرا بھی آئے گا تیرا بھی ذکر آئے گا آپ یہ کام کریں اور یہ کام بہت ضرور کنتم خیرہ امہ تأمرونا بالمعروف و تنہونا عدل منکر کے مستحبہ برائیوں سے لوگوں کو روک ہے بھلائیوں کا حکم باسم ماری ایک نہیں آرہی ہے یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لے یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لے میں نے کسی کو ایک بھی چاہیے بھلائی کا حکم دینا مگر دینا ہے اگر تمہارا کوئی بھائی برائی کرنا مجھے روکنا ہے تو روکنا ہے وہ نہ رکے صحیح اپنی کوشش کر لے ہو چاہے نہ رکے مگر اپنی کوشش کر لینا تجھ کوشش کرنے کا بھی سباہ مل جائے گا تیری مثال کشتی کی طرح دنیا اتنا نہ اپنے اندر لے کا ہے کہ دنیا تجھے ڈبو دے دنیا کو پیر کے نیچے رکھ کہا رکھنا دنیا کو پیر کے نیچے اس سے اوپر نہ لے کے جانا دنیا کو پیر کے نیچے رکھے گا تیرا وجود رہے گا تیری حیث رہے گا جہاں پیر کے اوپر لائے وہاں تُو ختم دنیا ہی دنیا نظر آئے گی میں ارس کر رہا ہوں کہ سنیئے تیرے سرکار کی صیرت اور ملاق بیان کر رہا ہوں جبریل کہنے لگے آقا میں نے تو ایک ستار عدے کا جو ستر ہزار برس میں چمکتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا کتنے مرتبہ چمکتے دیکھا یہ میری لائف کا معاملہ ہے نبی فرمائے اوہ جبریل وہ تیری نبی کا نور تھا سبحانہ اللہ سب پیچھ والے بھی بھی بولیں وہ کون تھا تیرے نبی کا نور تھا آقا وہ آپ کا نور ہاں ہاں وہ تیرے نبی کا نور تھا اب ذرا گھوڑ کرو مصطفیٰ فرماتے جبریل یہ تیری زندگی کا معاملہ ہے کہ ستر ہزار برس میں ایک بار چمکتے بہتر مزہ ہزار مرتبہ تو نے چمکتے دیکھا ہے یہ تیری زندگی میں بہتر ہزار مرتبہ چمکتے دیکھا ہے اوہ جبریل تجھ سے پہلے کتنی برتبہ چمکا ہے یہ چمکانے والا خدا جانتا ہے یہ چمکنے والا مصطفیٰ دادا یہ شک زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے سبحان اللہ یہ کتنا چمکا اس سے پہلے یہ تم میں جانتا ہے ہائے 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 یہ ہے نور محمد یہ ہے تیرے نبی کی لائف اور زندگی سبحان اللہ اور دور سے کہہ دا نا سبحان اللہ ہائے ہائے حضرت جبریل عرض کرتے آقا ایک سوال اور بہت پیارا آپ کو بھی اچھا لگے تمہر آئے گا آقا ایک سوال اہلی ممبر کی خاصتہ آقا ایک سوال اور اس کا جواب آپی سے مل سکتا ہے جی بولیں عرض کی آقا جب یہ چمکتا تھا تمہیں خوش ہوتا تھا اچانک چمک کے یہ ستارہ غائب ہوتا تھا تو ستر ہزار برس کے بعد پھر چمکتا تھا ستر ہزار برس کا انتظار بیچ میں آقا یہ ستارہ پھر مجھے نظری نہیں آیا نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں نہ صدرت منتحہ پہ نہ آباؤں میں نہ فضاؤں میں آقا یہ غائب ہوتا تھا تو ستر ہزار برس تک چلا کہاں جاتا تھا بس سمجھ ماری یہ کہنے آ رہے ہیں یہ ستر ہزار برس تک چلا زور سے ملی یہ چلا کہاں جاتا تھا نبی کی ملاد پڑھ رہا ہوں آج بڑے بڑے اچھوتے انداز میں درہا سنیے گاف چلا کہاں جاتا تھا اب مصطفیٰ کا جواب سنیں گے تو تڑپ جائے گا نبی نے فرمایا جبریل جب نظر آتا تھا تو میرا نور سجدے سے سر اٹھاتا تھا اور جب غائب ہوتا تھا تو میرا نور سجدے میں چلا جاتا تھا زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے میرا نور سجدے میں چلا جاتا تھا اور ستر ستر ہزار برس کا میرے نور نے ایک ایک سجدہ کیا ہے اور بہتر ہزار سجدے تو تیری زندگی میں کیے ہیں پہلے کب کتنے کیے یہ میں جانوں میرا خدا جانے ہیں زور سے بولو یا اب پورے جلسے میں آنے والوں بتاؤ تمہارے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت میں ہو سکتا ہے نہیں ہو ستر ہزار ایک ایک سجدہ کتنے کتنے وقت کا ہے ستر ستر ہزار اور کتنے سجدے ہیں وہ تم بھی نہیں جانتے ہم بھی نہیں جانتے ہیں ایک پوائنٹ کی بات آپ لوگ بھی اتنے پڑے لکھے ہیں کہ میری بات سمجھیں گے ایک پوائنٹ کی بات ایک بدعقیدہ جماعت ہے آپ اس کو خوب جانتے ہو تو بدنامے زمانہ نام نابلو تب بھی آپ سمجھ گئے ہیں اس جماعت نے کہا ہے کہ امتی نبی سے عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ کہاں لکھا ہے کیسے بڑھ سکتا تو جواب دیا کہ عمر نبی کی ہوئی ترے سٹھ سال تو نبی نے عبادت کی ترے سٹھ سال تک کسی امتی کی عمر ہو جائے نوے سال تو امتی کرے گا عبادت نوے سال تک تو ترے سٹھ سے نوے زیادہ نہ ہو گیا عبادت میں یہ انہوں نے اپنا کلپلشان لگایا مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ستر ستر ہزار سال کے سجدے کہاں ڈالو گے اور ایک بات اور سننے میاں وہ ستر ہزار سال کے سجدے چھوڑ بھی دے چھوڑ بھی دے تب بھی مصطفیٰ کا ایک سجدہ پوری دنیا کی قیامت تک کے سجدوں سے پڑھ کر ہے ایک سجدہ ایک سجدہ اگر کوئی کعبہ شریف میں ایک سجدہ کر لے کعبہ میں ایک سجدہ کر لے کہاں کعبہ میں تو ایک سجدے کا ثواب ایک لاکھ سجدوں کے برابر ملتا ہے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھنا اگر کعبے میں جا کے سجدہ کیا جائے تو ایک سجدے کا سواب ایک لاکھ سجدوں کے برابر ملتا ہے ایک لاکھ کے برابر کیوں اس لیے کہ کعبہ میں خدا کا صفاتی جلوہ ہے را غور کرو ارے جہاں صفاتی جلوہ ہو وہاں پر ایک سجدہ کرے تو ایک سجدے کا ایک لاکھ کے برابر سواب ملے اور جہاں مصطفیٰ نے ذاتی جلوہ میں سجدہ کیا اور سجدہ ستر ہزار برس کا کیا اس کا عالم مرتبہ کیا ہو بے شک زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کیامت سبحان اللہ ماشاء کون پہنچے گا ان کے مرتبے کو اور کون پہنچے گا ان کے مقام کو ذرا بتائیے تو نہیں پہنچ سکتا ہائے ہائے اللہ جواب ہے سبحان اللہ وہ لا جواب ہے ان کا دنیا میں آنے سے پہلے کبھی معاملہ لا جواب ہے دنیا میں آنے کبھی لا جواب ہے دنیا سے جانے کبھی لا جواب ہے وہ آئیں تو ان کا آنا لا جواب ہے وہ جائیں تو ان کا جانا لا جواب توجہ کرنا ان کا نہ آنا میرے تیرے آنے کی طرح ان کا نہ جانا میرے تیرے جانے کی طرح ہائے ہائے وہ آئیں وہ آئیں تو ان کے آنے سے بہار آ جائے بولو 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 ایردلہ سبحان اللہ وہ آئیں تو ان کے آنے سے زمانہ روشن ہو جائے وہ آئیں تو نبی کی ماں کہتی ہیں ان کے آمد کی خوشی میں میں نے ایران کے محلو کو دیکھ لیا اتنا روشن ہو گیا سبحان اللہ جواب جائے سارا و جبان سبحان اللہ اللہ اصلاح جبان کو سلامت رکھے ہے نا تو ماؤ توجہ کرنا توجہ کرنا تو ماؤ تو تمہارے آنے کی خوشخبری ڈاکٹر نی نرس دے حفیقت ہے ہاں الٹرہ ساؤن ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے ما شاء اللہ آپ ماں بننے والی ہیں اور آپ باپ بننے والے ہیں آپ دادا آپ دادی آپ نانا آپ نانی یہی تو کہتے ہیں ارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہاں 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 تین مہینے کے بعد الٹرہ ساؤن ہو تو پتا چلے تو آنے والا ہے ہاں تو آنے والا ہے اور جب نبی آئے تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی خوشخبری معلوم ہے کون دے رہا ہے ان کی خوشخبری دینے کے لیے ایک نبی کو اللہ سپیشل بھیجا اور اس نبی کا نام ہے عیسی سبھان اللہ کیا نام ہے اس نبی کا عیسی عیسی جاؤ میرے نبی کے جانے کی خوشخبری تو دے دے اٹھائیس میں پارے میں حضرت عیسی کا وہ بیان آج بھی درج ہے آج بھی درج ہے حضرت عیسی نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي عَتِي مِمْ بَعْدِسْ مُحُوْ احمد میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا نام احمد ہے سبھان اللہ سبھان اللہ بہت اچھا بایا ماشاء اللہ یاڈ زور سے بولو آئے 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 نام کیا ہے ڈاکٹر نی نے اتنا تو بتا دیا تھا کہ تم آؤ گے مگر یہ نہیں بتایا نام کیا ہے نام اببہ نے چچہ نے امام صاحب نے مولی صاحب نے رکھا تھا ہاں نہیں نہیں بات نہیں سمجھما رہی ہاں نام یہیں آنکھے رکھا گیا جی ہاں نا وہ نام الگ الگ نام اچھے رکھا کرو سمجھے ہیں نام کسی عالم سے پوچھ کر رکھا کرو کالے نیلے پیرے یہ سب نام نہ رکھا کرو ناموں سے بڑا اثر پڑھتا ہے ناموں کا اثر دنیا اور آخرت میں پڑھتا ہے ہے نا اور ایسا نہیں ہے کہ اببہ کے نام پہ نام ہو یہ ضروری نہیں ہے بڑے بھائیے کے نام پہ نام ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے نام اچھا ہو بات سنگا رہی ایک نہیں آرہی ہے نام اچھا ہو اور شروع سے ہی بچے کا نام لیا کرو یہ کچھ نہیں کہ بچے کا نام ہے رفاقت علی گڑو گڑو کہنا شروع کر دیا یہ خلق ہے سمجھ رہے ہیں نام رفاقت علی یہ کیا گڑو ہے یہ مت کرو جو نام ہے جو نام ہے وہی نام نام ٹھیک ہے جو نام ہے وہی نام نام اسی نام سے اسے قیامت میں پکارا جائے گا اسی نام سے اسے محشر میں پکارا جائے گا وہی نام یہ نام کچھ ہے لے کچھ رہے گا ایسا نہیں ہونا اس معاملے پہ بڑی لمبی بات ہے ہمیں کیا کہوں عجیب معاملہ ہے ایک زمانہ تھا ہر للکی کا نام ہر گاؤں میں دو چار ثانیاں دو چار ثانیاں ہے نا وہ ٹینیس اسٹار ایک نکلی تھی ثانیاں ثانیاں جسے دیکھو ثانیاں جسے دیکھو ثانیاں جب اس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کچھ ہے وہ میرے بھائیو کہ تم اپنی پچیوں کے نام ثانیاں کے نام پر رکھو گے کہ تمہیں ثانیاں پر گرب ہے کہ تمہاری ایڈیل ثانیاں ہیں ہماری ایڈیل ثانیاں نہیں مدینہ کی فاطمہ ہے ہماری ایڈیل مدینہ کی فاطمہ ہے اس طریقے کے نام رکھو کہ نام سنتے ہی پتا چل جائے کہ اس کے گھر والے دیندار ہیں سبحان اللہ 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 تم دنیا میں آؤ تو آنے کے بعد نام رکھا جائے میرے نبی تشریف لائے تو نبی کا نام پہلے ہی بتا دیا احمد ہیں جو آنے والے ہیں ہائے 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 وہ بتانے والا کون ایک نبی کون ہے بتانے والا اور جس نے بتایا اس کا نام کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بات سمجھنا اسی کا نام جلسہ اسی کا نام تقریر ہے نا تمہیں تو یہ تو یاد ہے کہ آ سے کون سا گانا آگا بات سے کون سا گانا آئے گا سا سے کون سا گانا آئے گا یہ سب یاد ہے تم کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ آ سے قرآن کی آئت پڑھ بات سے قرآن کی آئت پڑھ تاثر قرآن کی آیت ساثر قرآن کی آیت جیم سے جو شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کی آیت حاسر قرآن کی آیت پھلو جیسے آپ سے کوئی کہہ حاسر پھلو تو حامیم شروع ہو جاؤ کوئی کہہ خاسر پھلو تو پھلو ختم اللہ علا قلوبی کوئی کہہ ساثر سین سے پھلو سب بحجم ربکالعلا اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ چیز ہونا چاہیے تمہارے بچوں کے اندر مگر یہ چیز ہے بچوں کے کیا ہمارے بڑوں کے اندر نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لالے پڑھیں اببہ کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے اببہ کو کہ نماز پڑھ لے اتنا اببہ کو قرآن یاد نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے تو بچوں کو کہاں سے یاد ہوگا جلسے میں آنے والوں کم سے کم کم سے کم قرآن کی اتنی صورتیں یاد کرنے کہ نماز آسانی سے پڑھ سکو کوئی تمہارا عزیز مر جائے تو اس کو لیے قرآن اتنا پڑھ کے بخش سکو اتنا قرآن یاد کرو نبی کی آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ بہت اچھا ٹوپک ہے میں قرآن کے حوالے سے آپ سے بول گا کون دے رہے ہیں خوشخبری حضرت عیسیٰ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پہلے تو بھیجا جاؤ عیسیٰ پہلے تم جاؤ تمہارے باپ میرا نبی جائے گا پہلے تم خوشخبری دے اچھا سب آئے ماں باپ ماں باپ بغیر ماں باپ کے نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا لیکن عیسیٰ تمہیں بھیجو میں صرف ماں باپ نہیں ہوگا سبحان اللہ کہو اس لیے کیوں مولا اس طریقے سے کیوں بھیجے گا ایسے تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ایسے تو دنیا میں چنکہ حضرت عظیٰ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے دنیا میں بھیجیے گئے وہ ایسے ہی اتار دیئے گئے ایسے نہیں کہ دنیا میں بچے بنで پیدا ہوئے پھر جوان ہوئے وہ ایسے ہی جنت سے ہتارا گیا تو اس لیے ان کی زندگی دنیا والوں کی زندگی کی طرح نہیں کہلائے جو دنیا میں بچے پیدا ہوئے وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ کو باپ نہیں ماں ہے مولا اس طریقے سے کیوں بھیج رہا ہے اس لیے انہیں کچھ الگ طریقے سے بھیج رہا ہو اس لیے کہ یہ جس نبی کی خوشخبری دینے والا ہے وہ نبی سب سے الگ ہے بے شک بے شک اس لیے کچھ الگ طریقے سے بھیج رہا ہو بے جا اور بیجنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی کہ میرا نبی آنے والا نام کیا ہے اس کا زور سے بولیں نام کیا ہے قرآن کے اندر ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میں خوشخبری دینے آ collection کیا دینے آیا ہوں خوشخبری اگر جروس محمدی میں ہم خوش ہو جائے تو لوگ فتوہ لگاتے ہیں جھنڈا لگائے تو لوگ فتوہ لگاتے ہیں جلوس نگالے لوگ فتوہ لگاتے ہیں روشنی کرے لوگ فتوہ لگاتے ہیں ان سے کہہ دو ہم قرآن کے خلاف نہیں قرآن کے مطابق کام کر رہے ہیں یہ بتائیے آپ مجھے کوئی اگر آپ کو غم کی خبر دے گا تو آپ ہسیں گے یا غم کریں گے اگر آپ کو کہہ فلانا مر گیا تو آپ ہسیں گے مزا آگیا مزا آگیا ایسے کہیں گے آپ آپ یہ کہیں گے اللہ اسے جنت نصیب کرے اس کے بچوں کو اللہ غیب سے پربرش فرمائے یہ کہیں گے نہیں کہیں ہنسنگے تو نہیں نا اور اگر کوئی آپ کو خوشی کی خبر دے تو آپ خوش ہوں گے کہ خمگین ہوں گے کوئی آپ سے کہیں میرے بیٹے کی شادی کیا کہیں گے یہ کہیں گے ماشاءاللہ اچھی بات ہے اللہ مبارک کرے یہ ہی کہیں گے جیسی خبر ہوگی ویسا ریاکشن ہوگا کہ نہیں جیسی خبر ویسا جواب ہوگا کہ نہیں بولو یار بولو یہی ہوگا نا قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے میں خوشی کی خبر لایا ہوں بے شکل وامو بش شرم کا جاؤ ترجمہ کر لو پوری دنیا میں کسی مفتی سے کرا دو مانا خوشی آئے گا چاہیں گھما کدر سے دے مگر بش شرہ یو بش شرے کہ مانا خوشی ہے خوشی ہے خوش ہونا خوش کرنا خوشی حاصل کرنا خوشی دینا خوشی لینا آئے گا خوشی تو مجھے یہ تو بتا چوبیس نمبری جب خبر خوشی کی ہے تو کیا میں روں نہیں بات بتاؤ یا مجھے یہ بتا بے شک خوشی کی ہے تو کیا میں روں توجہ ہے کہ نہیں ہے ارے خبر خوشی ہے تو کیا میں روں اب تو مجھے مسکرانا بھی ہوگا اب تو مجھے خوشی بھی منانا ہوگی اس لیے کہ کارڈ خوشی کا لے کے آئے ہیں عیسیٰ ہائے ہائے کارڈ آتا نہیں آتا بے شک کارڈ آتا کے نہیں آتا کارڈ آتا شادی کا تو خوشی ہوتے ایسے ہی حضرت عیسیٰ گارڈ لے کے آئے ہیں حضرت عیسیٰ نیوتا لے کے آئے ہیں کہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ عَتِمِمْبَادِ اسْمُحُ اَحْمَد میرے باتیں ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے میں اس کی خوشی کی خبر دینے آیا ہوں تو نیوتا خوشی کا ہے خبر خوشی کی ہے تو جب خوشی کی خبر سنی تو سنی خوش ہو گیا آرہی تکبیر آرہی رسالت مسلکِ علی حضرت سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سوڑے کی آمد خاجہ کا ہمدستان شونالی کے سنی مسلمان مفتی گلفام صاحب رامپوری جب خوشی کی خبر ہے تو میں خمدین کیوں ہو جاؤ یہ قرآن کی مخالفت ہو جائے گی قرآن میں عشاء کہہ رہے کہ میں خوشی کی خبر لے کے آیا تو مجھے خوش ہونا ضروری ہے مشکرانا ضروری ہے تو سوال ہوا خوشی کیسے مناؤگے تو ہر جائز طریقے سے خوشی منائے گے ہر جائز طریقے سے اب یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں کیسے مناؤں ہر آدمی کا سیلیبریٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے ہے نا مگر جائز طریقے جملہ سننے میرا میرا جملے پر ہر جائز طریقے سے ملتے ہیں لیٹے بھی لگائیں گے اپنے گھر میں جائز اگر یہ کہہ گا نجائز ہو تو نکال سب لیٹے ہو نکال اپنے گھر سے تو کیوں لگائیں پھلا فٹنگ کرا رہا ہیبنس کی تاٹر وادہ تو کیوں کرا رہا فٹنگ تو اپنے گھر روشنی کرائے جائز میں نے نبی کے نام پہ کر دی نجائز بھئی بات غلط تھوڑی ہے بل میں دے رہا ہوں بھی لیٹے کہا تو کیوں مر رہا تیلی کا تیل جائے رہے دیکھنے والا کا بیسی دل جائے رہا بھئی ہمارا جل رہا جو جائز طریقہ ہم کریں گے میں نے جھنڈیاں لگائیں تلیل کا جھنڈے کیوں لگائیں میں نے کہا نبی کیا اچھا ایک بات بتاؤ مجھا بھائیو بھرا سنو تمہارے گھر پہ کوئی شادی کا کارڈ لائے توجہ توجہ کیا لائے شادی کا کارڈ لائے اور شادی کا کارڈ لائے کہے میرے بیٹے کی شادی یہ کارڈ ہے بچی بات پہلے تو کارڈ میں خوش ہونا پڑے گا سبحان اللہ خوش ہونا پڑے گا نہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے اب کارڈ رکھ لیا مگر خوشی مکمل نہیں کارڈ رکھ لیا خوشی مکمل نہیں کیوں بھئی میں نے تو کارڈ دیکھا میں مسکر آیا بھی تھا اچھا بات ہے میں نے مبارک بات بھی دی تھی کہ اللہ تمہارے بھائی کی شادی میں برکت کرے شادی مبارک کو کارڈ رکھ لیا مگر کاری حاشم مولانا خالی مسکر آنے سے کام نہیں چلے گا خالی خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا میں نے کہا پھر کائے سے کام چلے گا کہنے لگا بھائی کی برات میں اگر نیا کپلا نہیں تو پیریز کیا ہوا اچھا سا پہننا ہوگا ایک دم مہمان کی طرح نہا کے غسل کر کے برش کر کے تیل لگا کے کنگی کر کے رومال ڈال کے اور پھر میرے بھائی کی برات میں آنا ہوگا ہم بھی آئے ہیں ہم نے خوشی مکمل ایکسپ کی مکمل سلیبریٹ کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں گے اب ان کا دل خوش ہوا مولانا صاحب آپ دیکھیں نہیں شادی میں میں نے کہا میں تو خوش ہو گیا تھا کارڈ دیکھتے ہی کہیں گے اب تیری خوشی میں قبول نہیں کرتا کارڈ دیکھ کے خوش ہو گیا میرے آئے کیونی شادی میں میں خالی کارڈ دیکھ کے خوش ہو گیا یہ نہیں چلے گا لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی کے آنے کی مجھے سے خوش ہو گیا نہیں چلے گا جب نبی کے آنے کی پارہ تاریخ آئے تو تجھے اتر لگا کے کفلہ پہن کے جھنڈا اٹھا کے جلوش نکال کے سڑکوں پہ آکے بتانا ہوگا کہ میں نبی کے ملاد میں آیا ہوں نا رئی تکبیر نا رئی رسالت مسلح اللہ حضرت سرکار کیامت آقا کیامت سبحان اللہ ماشاء زندہ پاک پڑھ کے خوشی منا رہا ہے اور کوئی خوش ہو کے خوشی منا رہا ہے کوئی فتوے لگا لگا کے اپنے آپ کو جلا رہا ہے وہ جلاتا ہے اور سننی خوشی مناتا رہا ہے مناؤ خوشی آنے بالکل جائز ہے خوب مناؤ مگر جائز طریقے میں رہے ہیں یہ جملہ میرا یاد ہے نبی کے آنے کی خوشی تو خدا کی قسم اب کے میں نے بارہ ربیل اول پہ دیکھا پروگرام ہوتے ہیں فلیٹ میں کہیں نہ کہیں جانا ہوتے ہی تھا کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں نا دیلی میں لینڈ کرنے والا فلیٹ نیچے جہاز اترتا جب نیچے آتا نا تو گھر دیکھنے لگتے ہیں بستیاں دیکھنے لگتے ہیں بارہ ربیل اول کو جھنڈے لگتے ہیں جہاز سے پتا چل جاتا یہ محلہ مصطفیٰ کے قلعہ یہ نبی کے عاشقوں کی بستی ہے جھنڈے لگے ہوتے ہیں جھنڈوں کی فصلہ ہوگائی ہے سبحان اللہ جسے فصلہ ہوگائی ہے اللہ اللہ تمہارے بچے پیدا ہوں تم ان کا پرتڑے کرو تمہارا بچہ ہے تو اس کا پرتڑے ہو ہائی فائی پیمانے پہ کر جب دنیا کو ازادی دلانے والا آمینہ کا لال آیا تو ہم ان کا پرتڑے کرو منایاں ہیں مگر جائز طریقے پہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کا بھی اگر آپ پرتڑے منا رہے ہیں جائز طریقے پر